بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ریسپی بہت ایزی سی ہے ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے عربی ڈیفرنٹس سٹائل میں آپ کو عربی فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عربی بنانے سے پہلے سے فرائے کرتے ہیں تو ہم آپ کو ایک بہت آسان سا طریقہ بتائیں گے عربی فرائے مت کیجئے اس سے سمپل ہی ایسے ہی بنانا لیجئے سالن میں جو آپ کی عربی ہے بلکل بھی لیستار نہیں بنے گی چپ چپ اس کے اندر نہیں ہوگی اور وہ ہلوہ سا بھی نہیں بنے گی بلکل بھی نہیں بہت ہی شاندار سی عربی کا سالن تیار ہوگا چلیے فرنڈز زیادہ ٹائم زیادہ نہیں کرتے ہیں فوراں سے چلتے ہیں ہماری مزددار سی یمی سی ریسپی کی طرف یہ دیکھئے فرنڈز یہاں پر ایک عدد کڑاہی ہم نے لیے ایک پین لیا ہے اس کے اندر ہم نے ڈالے ہیں دو عدد نارمل سائز پیاز دو بڑے چمنچ آئل لیا ہے پیاز کو ہم آئل کے اندر اچھے سے فرائے کرتے ہیں انٹیل یہ براؤن ہو جائیں یہ دیکھئے فرنڈز پیاز کا کرنچی پن ختم ہو گیا ہے براؤن ہونا سٹارٹ ہو رہے ہیں یہاں پر ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں ایک چمع زیرہ پیاز کے اندر اسے اچھے سے فرائے کرتے ہیں فرنڈز اسے ٹیسٹ بہت ہی مزدار آتا ہے سالن کا اور یہ بہت اچھی سی خوشبو بھی دیتا ہے سالن کو اور اگر آپ زیرہ پہلے ہی آئل کے اندر فرائے کریں گے تو اسے دے گی ٹیسٹ آتا ہے جیسے دیکھ کے سالن کا ٹیسٹ ہوتا ہے بل کو ویسے ہی یہ ہمارے پاس ہیں دو عدد نارملی چاپ ٹیماتر یہ ہم نے اٹھا دے ہیں پیاز کے اندر اپنے مسالہ بناتے ہیں ٹیماتر ڈالنے سے ایک تو ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے سالن کا اور دوسرا یہ گریوی بہت اچھی بنتی ہے سالن کی فرنڈز یہ اب ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں ایک چمچ ادرک پیسٹ اور یہ ایک چمچ ہے لہسن کا پیسٹ فرنڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آدھا کھانے کا چمچ لہسن ادرک پیسٹ شامل کیا اس سے سالن کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے آپ اپنے کھانے میں اس کا استعمال ضرور کیا کریں فرنڈز مسالے کی ہم بنائی کر رہے ہیں یہاں پر ہم اس کے اندر مسالہ جواز شامل کرتے ہیں ایک چمچ لال مرچ پاورڈر اس کے اندر ہم نے شامل کی ہے ایک چائے کا چمچ حلدی پاورڈر اس کے اندر ڈالے ہیں اور یہاں پر ہم ایک چمچ نمک ٹالتے ہیں آپ ہس پر ذائقہ نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگ کم نمک کھاتے ہیں کچھ لوگ زیادہ نمک بھی کھاتے ہیں یہاں پر مسالے کی اچھے سے بنائی کریں گے یہ اتنی بنائی کرنی ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ کا مسالہ نیچے لگنا شروع ہو رہا ہے فرنڈز یہاں پر ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں دہی آدھا کب دہی ڈالی ہے اس سے سارن کا ٹیس بہت اچھا لاتا ہے دہی حازمیں کیلئے بہت زیادہ بہتر ہے کھٹا سا ٹیس سارن میں بہت اچھا لکھتا ہے دہی ڈالنے سے تو سارن کا ٹیس شارپ ہو جاتا ہے اور کھانے میں بہت مزیدار ہو گئی ہے یہاں ہمیں مسالے کی اچھے سے بنائی کریں گے اور کچھ تیر کے لیے اس کو ڈھام کے رکھ دیں گے کچھ ٹائم دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے یہ اچھے سے گلزہ ہے اس کی گریوی اچھے سے بن جائے ہمارے چین دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے فرنڈ جلدی سے چینل سبسکرائب کرتے آئیے تب تک ہم مسالے کی بنائی کرتے ہیں اگر فرنڈ پانچ منٹ بعد جب دھکن ہم اٹھاتے ہیں تو بہت ہی مزیدار اس کی خوشبو ہے دیکھئے آئل سائٹ پہ ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے جیسے ہی آئل اوپر آنا شروع ہو جائے مسالے سے آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا مسالہ تیار ہے آپ اس کے اندر سبزی ڈال سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کو کچھ دے سٹیر کرتے ہیں چمچ ہلا کے مکس کرتے ہیں فرنڈڈ یہ دیکھئے ایک ٹوکری کے اندر ہمارے پاس ہے اروی ہم نے اسے سمپل پانی کے ساتھ دھو لیا ہم نے نہ اسے فرائے کیا ہے نہ نمک لگا کر رکھا ہے فرنڈڈ اسے سمپل ہی پانی کے ساتھ دھویا ہے یہ دیکھ لیجئے فرنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڑ آپ کو آپ کے سامنے بنا کے دکھائیں گے نہ نمک لگایا ہے نہ فرائے کیا ہے لیکن پھر بھی لیژز سے فری اروی ہم آپ کو بنا کر دکھائیں گے ٹھیک ہے یہ اروی ہم نے مسالے کے اندر شامل کیا ہے اس کی یہاں پر ہم اچھے سے بھونائے کریں گے آپ نے اروی کو مسالے کے اندر اچھے سے بھوننا ہے تاکہ یہ ادھر ہی فرائے ہو جائے آئل کے اندر ہی آپ نے یہاں پر اتنی بھونائی کرنی ہے سالن کی کہ آپ کو یہ لگے کہ بس سالن اب نیچے لگنا شروع ہو رہا ہے پھرنٹ تقریباً پان سے سات مینٹ اس کی بھونائی کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں پانی یہ ایک گلاس اس کے اندر پانی ڈالیں گے صرف ایک گلاس ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے بہت زیادہ پانی بھی نہیں ڈالیں گے آپ اگر چاہیں تو آپ شربہ زیادہ رکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہاں پر اسے مکس کرتے ہیں یہ دیکھ لیجئے فرنٹس کوئی لیس نہیں بنی ابھی تک اس کے اندر ہی اور یہاں پر ہم فلیم کر دیتے ہیں بلکل آہستہ اور ڈھام کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ آہستہ دھیمی آنچ پہ پک جائے گل جائے دیکھیں فرنٹس کچھ دیر کے بعد جب ہم دھکن اٹھاتے ہیں تو اروی ہماری گل چکی ہے آپ یہاں پر چیک کر لیجئے کہ اروی اگر آپ یہ نہیں گلی ہے تو آپ اسے مزید دم دے دیجئے تھوڑی دیر اور پکا لیجئے لیکن یہاں پر دیکھیں ہماری اروی گل چکی ہے بلکل تیار ہے یہ دیکھیں فرنٹس تقریباً دو حری مرچے ہم نے لیے اسے کٹ لگا کے ہم سالن کے انہوں شامل کرتے ہیں حری مرچے حازمگی لیے بہت اچھی ہیں یہ خوشبو بہت اچھی دیتی ہیں اور سالن میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے بہت الاق سا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ حری مرچوں کا استعمال ضرور کیا کریں اپنے کھانے میں فرنٹس یہ دیکھیں ایک چائے کا چمچ ہمارے پاس ہے دھنیا پاورڈر یہ سپرنگل کرتے ہیں امسالن میں اور یہ ایک چمچ ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے کالی مرچ پاورڈر مکس کرتے ہیں یہ ہماری اروی تیار ہو چکی ہے فرنٹ دیکھیں کوئی لیس نہیں بنی اس کے اندر بلکل ہلوہ بھی نہیں ہوئی ہے کھڑی کھڑی سی بنی ہے آپ دیکھ لیجئے کوئی ایک پیس بھی ٹوٹا ہو اس کے اندر سے یہ ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں ایک چائے کا چمچ گرم سالہ پسا ہوا زیرہ اس کے اندر ڈالا ہے اور سرونگ ٹائم ہے فرنٹس ہم آپ کو سرف کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس ایک بول ہے بول کے اندر ہم اروی ڈالیں گے فرنٹس اگر آپ چاہیں تو آپ شوربار رکھ سکتے ہیں اروی کے اندر لیکن ہم نے مسالے والی اروی تیار کی ہے یہ دیکھئے بہت ہی یمی ہے اس کے خوشبو بہت ہی اچھی ہے بھوک لگا دینے والی اور ذائقے میں یہ بہت لذیذ ہے جسے اروی پسند نہیں ہے آپ اس طریقے کو فالو کر کے اروی بنا کے اسے کھلائیں انہیں بالکل بھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ آلو کھا رہے ہیں اروی کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی تیار ہو جائے گی ہماری ریسپی ہم اسے گارنش کرتے ہیں دینے سے فرنڈز یہ ہماری آج کی ایزی اور سیمپل سی ریسپی تھی آپ بتائیے آپ کو کیسی لگی ریسپی ہمیں کمنٹ کر کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا جلدی سے ہماری اس ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے اور فرنڈز جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبارہ مت پھولئے گا فرنڈز تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کو محصول ہو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی ایک مزدار سی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ فرنڈز موسیقی